السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیاری دوستو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خاموش رہنے کی فضلت حدیث پاک کی روشنی میں اور کچھ واقعات کی روشنی میں بتائیں گے خاموش رہنے کی فضلت توجہ سے سنیے گا غور سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آئیے آج کی ویڈیو ہم درود پاک کی فضلت سے شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی یعنی اللہ تعالی کا ذکر کسرس کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی غریبی کو دور کر دیتا ہے سبحان اللہ آئیے چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شہزادہ تھا وہ اچانک خاموش رہنے لگا شہزادہ نے یقا یق چوب سادھلی بادشاہ اور وزراء یعنی وزیر اور تمام درباری حیران ہیں کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے جو بولتا نہیں سب نے کوشش کر کے دیکھی لیکن شہزادہ خاموش تھا خاموشی رہا خاموشی کے باوجود شہزادہ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا ایک دن خاموش شہزادہ اپنے ساتھیوں کے سات پرندوں کا شکار کھیلنے چلا کمان پر تیر چڑھائے ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا اس میں پرندہ تلاش کر رہا تھا اتنے میں درخت کے نیچے پتوں کے جھنڈ کے اندر سے کسی پرندے کے بولنے کی آواز آئی بس پھر کیا تھا اس نے فوراں آواز کی سمت تیر چلا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پرندہ زخمی ہو کر گرا اور تڑپنے لگا خاموش شہزادہ بے اختیار بول اٹھا پرندہ جب تک خاموش تھا سلامت رہا مگر بولتے ہی تیر کا نشانہ بن گیا اور افسوس صد افسوس اس کے بولنے کی سبب میں بھی بول پڑا اللہ اکبر پیار اسلام بھائیوں اور بہنوں یہ حقایت من گھرت ہی صحیح مگر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باتونی شخص دوسروں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے اپنا اور دوسرے لوگوں کا وقت برباد کرتا کئی بار بول کر پچھتاتا اور بارہا پریشانی اٹھاتا ہے واقعی انسان جب تک خاموش رہتا ہے بہت ساری آفتوں سے امن میں رہتا ہے محفوظ رہتا ہے کہتے ہیں بہرام کسی درخت کے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی اور اس نے اسے مار گرایا پھر کہنے لگا زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے فائدے مند ہے اگر یہ پرندہ اپنی زبان سنبھال لیتا تو حلاق نہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بتائی ہیں ان چار باتوں کو توجہ سے سنیے گا اور اس پر عمل کریے گا چار باتیں ہمیسا یاد رکھئے گا کونسی یہ حدیث پاک ہے نمبر ایک جو چھپ رہا اس نے نجات پائی نمبر دو خاموشی اخلاق کی سردار ہے اخلاق کی سردار ہے نمبر تین خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے نمبر چار آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اللہ عز وزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی توفیق قطع فرمائے اور فضول گوئی سے بچائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں موسیقا